اسلام علیکم میڈی اور یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں ترجیہ ایک نئے ویلو کے ساتھ جویریہ دانیال آپ کے حدمت میں حاضر ہے اور آج کا ویلو کے سب آؤٹ ہے یہ تو آپ لوگ تھم نیل اور ٹائٹل لے کر سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آپ لوگوں سے آج کے ویلو میں کیا شیئر کرنے والی ہوں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے پاس محرم الحرام کے حوالے سے بہت کچھ ہے آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے تو انشاءاللہ ون بائی ون آہستہ آہستہ میں آپ لوگوں سے سب کچھ شیئر کروں گی اور مجھے پوری امید ہے کہ آج کا ویلوگ بھی میرے باقی ویلوگسی کی طرح آپ لوگوں کے بہت زیادہ کام آئے گا اور سب سے پہلے میں بات کا آپ کو جواب دینا چاہوں گی جو مجھے ایک بہت زیادہ کوئی ایسٹن آج کا نظر آ رہا ہے کمر سیکشن میں آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ہم ایک وظیفہ کر رہے ہیں تو کیا ہم دوسرا وظیفہ اس کے ساتھ سٹارٹ کر سکتے ہیں اسی وش کے لیے تو میری بہنوں اور بھائیوں آپ ایٹا ٹائم دو وظائف نہ کیجئے میں تو یہی کہوں گی آپ کو کیونکہ میں نے کبھی نہیں کیا ہے ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے ایسے آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کون سا وظیفہ جو تھا وہ آپ کے کام آیا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ لوگوں کو کنفیوزن ہو جائے گی بہتر ہے کہ آپ ایک وظیفہ پہلے ختم کیجئے مکمل کیجئے اس کے بعد آپ کچھ عرصہ ویٹ کیجئے اگر آپ لوگوں کا کام نہیں ہوتا تو آپ دوسرے کی طرف جائیے اول تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک پر اگر آپ لوگ یقین لکھے کرتے ہیں تو آپ کا ایک ہی وظیفہ کافی ہوتا ہے کرنے کو اور آپ کا کام ہو جاتا ہے میں اپنے ویلوگز میں آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہوں ایک ہوتی ہے روٹین اور ایک ہوتا ہے وظیفہ ٹھیک ہے وظیفے کی کچھ رولز ہوتے ہیں وہ آپ نے سپیسفک ٹائم پہ کرنا ہوتا ہے سپیسفک ڈے پہ کرنا ہوتا ہے اور اس کی تعداد بھی ایک سپیسفک ہوتی ہے جہاں پہ میں وظیفہ ورڈ یوز کرتی ہوں آپ لوگوں نے اس کو ایزا وظیفہ کرنا ہے لیکن اگر میں آپ کو کہتی ہوں کہ میں آپ سے روٹین شیئر کرنے والی ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ وظیفہ نہیں ہے وہ آپ ساتھ جاری رکھ سکتے ہیں اگر آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ سورہ رحمان پڑھ سکتے ہیں سورہ ملک سورہ واقعہ جو میں نے آپ لوگوں سے یہ کافی دفعہ شیئر کر چکی ہوں یہ آپ لوگوں کی روٹین میں شامل ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ نے دیلی بیسیز پہ پڑھنا ہے اس کا کوئی سپیسفک ٹائم نہیں ہے کوئی اس کا وہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں اس کو کوئی سپیسفک دے نہیں ہے جس طرح وظیفوں کا ہوتا ہے یہ آپ لوگ ساتھ جاری رکھئے پورا محرم الحرام میں آپ لوگوں نے پڑھنا ہے جو میں نے آپ سے دو دن پہلے شیئر کیا ہے اس پر عمل کرنا ہے اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو نو اور دس محرم کی عبادات بتاؤں گی آج انشاءاللہ دعا مانگنے کا طریقہ خاص طور پر زبردست قسم کا دعا مانگنے کا طریقہ آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعا لازمی قبول ہوگی اور یہ مہینہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی مرادنے پوری ہونے کا مہینہ ثابت ہوگا اللہ تعالیٰ کی حکم سے ویلوگ کو آگے کنٹینیو کرنے سے پہلے جن جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کانلی سبسکرائب میرا چینل فور مور ویلوگز پیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا حتاکہ میرے آنے والے ویلوگز آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور میرا ویلوگ آپ لوگوں کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے چلی ہے میں آپ لوگوں سے تمام چیزیں شیئر کر دیتی ہوں اس ویلوگ میں میں آپ لوگوں سے دعا مانگنے کا طریقہ شیئر کروں گی کچھ نفلی عبادات آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اس کے علاوہ میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں ایک زبردست قسم کا وظیفہ جس طرح سورہ یاسین کے وظیفے میں نے جس طرح سورہ یاسین والا وظیفہ شیئر کیا تھا اس پہ بہت اچھا رسپونس آیا الحمدللہ اللہ پاک میں میری عزت رکھی اسی طرح آپ لوگوں نے جو آج میں وظیفہ آپ لوگوں سے شیئر کرنی والی ہوں اس پر بھی مجھے اتنا ہی یقین ہے جتنا مجھے سورہ یاسین والے پہ تھا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ لازمی کرنا ہے اللہ پہ یقین کے ساتھ صرف ٹرائے کرنے کے لیے نہیں آزمانے کے لیے نہیں کرنا اللہ پہ بھروسہ رکھے آپ لوگوں نے نو اور دس محرم کو یہ لازمی کرنا ہے سب سے پہلا کام جو آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پانچوں نمازیں آپ لوگوں نے ادا کرنی ہیں کیونکہ نمازوں کے بغیر نہ ہی ہماری عبادت قبول ہوتی ہے کوئی ایکسٹرا نفلی عبادت جو ہوتی ہے وہ ہماری نمازوں کے بعد قبول کی جاتی ہے ہمارے فرض کے بعد ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول ہوتا ہے اور وظیفے میں بھی یہی رول ہے کہ آپ لوگوں نے نمازیں پوری پڑھنی ہیں ٹھیک ہے تب ہی آپ کی دعا قبول ہوگی تب ہی آپ کے وظیفے قبول ہوں گے سب سے پہلا کام آپ نے نماز ادا کرنی ہے ٹھیک ہے عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے کہ وہیں پر بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں نے جائے نماز پر بیٹھ کر سورہ رحمان پڑھنی ہے ایک دفعہ سے فیک دفعہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جتنا آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں درودِ ابراہیمی پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیعہ کیجئے جتنی آپ میں ہمت ہے جتنی طاقت ہے چاہے گیارہ مرتبہ پڑھ لیں چاہے بیس مرتبہ پڑھ لیں جتنی آپ میں ہمت ہے درودِ پاک مکمل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کے حضور ایک سجدہ کرنا ہے اس وقت آپ لوگوں کے دماغ میں جو بھی آپ کی مراد ہے جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ آپ کے مائن میں ہونا چاہیے آپ کے دل میں ہونا چاہیے اس فجدے کے وقت ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کھڑے ہو جانا ہے اور چار رکعت نماز نفل کی آپ لوگوں نے نیت کر لینی ہے اور یہ رکعت آپ لوگوں نے اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ لوگوں نے فورہ اخلاص گیارہ مرتبہ جھوڑنی ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پھر گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے چاروں رکعتیں آپ لوگوں نے اسی طرح سے مکمل کرنی ہے چاروں رقعات مکمل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اگین اللہ پاک کے حضور سجدہ کرنا ہے اور سجدے کے وقت جو بھی آپ کا مقصد ہے جو بھی آپ کی مراد ہے جو بھی آپ کی دیرینہ خواہش ہے وہ آپ لوگوں کے دماغ میں ہونی چاہیے آپ لوگوں کی دل میں ہونی چاہیے دعا آپ لوگوں نے ایک دفعی کرنی ہے ساری عبادت کے بعد لازٹ پہ آپ لوگوں نے دعا پر آپ لوگوں نے وائنڈ اپ کرنا ہے اپنی عبادت کا اور دعا کس طریقے سے کرنی ہے وہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں وظیفہ شیئر کرنا ہے وہ وظیفہ کے بعد آپ لوگوں نے دعا کی طرف آنا ہے ٹھیک ہے چلی ہے میں آپ لوگوں سے وظیفہ بھی شیئر کر دیتی ہوں وظیفہ بتاتے بھی مجھے اتنی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے جیسے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ لوگوں کی کام ہو جائیں گے انشاءاللہ جس طرح سورہ یاسین کا میرا وظیفہ آپ لوگوں کے اتنے کام آیا تھا اسی طرح سے بلکہ اس سے زیادہ پاورفل یہ وظیفہ ہے آپ لوگوں نے گھور سے سننا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بار بار نہ پوچھنا پرے بہت ہے سمپل سا وظیفہ ہے لیکن بہت زیادہ مجارب ہے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ درودہ ابراہیمی گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے پڑھنی ہے سورہ کوسر سو مرتبہ ٹھیک ہے جانماز پر جہاں آپ بیٹھے ہوں گے وہیں پر بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں نے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی اور سینٹر میں آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے سورہ کوسر سو مرتبہ ٹھیک ہے اس کے بعد آنا ہے آپ لوگوں نے دعا کی طرف اور میں تو دعا کرنا پسند کرتی ہوں فجدے کی حالت میں لیکن بہت سے لوگ آپ میں سے کہتے ہیں کہ زیادہ لمبا سجدہ ہم نہیں کر پاتے ہیں تو آپ لوگ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے درودہ ابراہیمی گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی دعا اس طرح سٹارٹ کرنی ہے یا ارحم الراہیمین تین مرتبہ یہ پڑھ کر آپ نے اپنی دعا کرنی ہے جو بھی آپ کی دعا ہے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی حمد و سنا کرنی ہے یعنی یا رزاق آگے جو آپ کی دعا ہے وہ کیجئے یا جبار آگے جو آپ کی دعا ہے کیجئے یا حیو یا قیوم اللہ پاک کی ڈیفرنٹ نام جس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حمد ہو رہی ہو کوئی تعریف ہو رہی ہو وہ نام آپ نے لے کر اللہ پاک سے دل کھوڑ کے دعائیں کرنی ہے جتنی دعائیں ہیں سب دعائیں کر ڈالیں ٹھیک ہے دعائیں ساری اپنی مکمل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اینٹ پر دوبارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ لینا ساری عبادت مکمل کرنے کے بعد دعا کرنے کے بعد آپ کے دل میں ایسا اتمنان آ جائے گا اتنا سکون ملے گا آپ کو آپ کو لگے گا جیسے صبح ہوتے یہ آپ کی مراد پوری ہو جائے گی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی آپ نے جتنی دعائیں مانگی ہوں گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس مہینے میں آپ کی ضرور قبول ہوں گی اللہ پر بھروسہ رکھنے آپ نے اور آخری کام جو آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے روزے کی نیت رکھنی ہے آشورہ کے روزے کی اتنی زیادہ فضلت ہے اتنی زیادہ برکت ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد بہترین نماز تحجد کی نماز ہے اور فرض روزوں کے بعد بہترین روزہ آشورہ کا روزہ ہے یہاں سے آپ لوگ اس کی فضلیلت اور برکت کا اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے ایک روزہ نہیں رکھنا ہے کیونکہ ایک روزہ یہودیوں کی مشابہت میں آ جاتا ہے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یا نو اور دس کا جوڑ لیجیے روزہ یا دس اور گیارہ محرم کا جوڑ لیجیے لیکن رکھنے آپ نے دو ہیں یہ دو روزے رکھنے کے بعد آپ جو اس کی برکتیں دیکھیں گے نا پورا سال اگلے محرم تک آپ لوگ کبھی زندگی میں یہ روزے نہیں چھوڑیں گے میں آپ سے شرط لگا سکتی ہوں یہ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے نو اور دس محرم کو اچھا سا کھانا بنانا ہے اپنے گھر والوں کے لیے بچوں کے لیے ہزپن کے لیے اچھا سا کوئی میل تیار کرنا ہے اس سے ہوگا یہ کہ پورا سال آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی رزق کی کبھی تنگی نہیں ہوگی آپ کو ٹھیک ہے اچھا سا آپ لوگوں نے کھانا بنانا ہے جیسے آپ لوگ عام بناتے ہیں اوفے تھوڑا سا بہتر بنانا ہے ٹھیک ہے اپنے تمام دعاوں میں اپنی اس بہن کو بھی یاد رکھے گا میں بھی آپ کو اپنے تمام دعاوں میں انشاءاللہ یاد رکھوں گی اللہ پاک آپ کی تمام دعائیں تمام مرادیں پوری فرمائی اور آپ اس محرم حرام میں اپنی زندگی کو جنت بنتا ہوا دیکھیں انشاءاللہ آمین اسی کے ساتھ جویریہ دانیال کو دیجئے اجازت آپ سے انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویلوگ میں ویلوگ میرا پسند آیا ہو تو لاحق کمن لازمی کیا کیجئے اور ویلوگ کو شیئر بھی کر دیا کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کے بھی یہ کام آسکے اور کوئی غلطی گشتاخی ہوئی ہو تو معذرت چاہتی ہوں کوئی بات بری لگی ہو اور ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں تب تک کیلئے جویریہ دانیال کو دیجئے اجازت اللہ حافظ